سلامسکار شام کے سات بجے ہیں اور میں ہوں منیش عوستی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ ڈیبیٹ شو دیش کا سوال کرونا وائرس کے برتے پرکوب کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی اب سے تھوڑی دیر میں یعنی ٹھیک آڑ بجے دیش کو سمبودت کریں گے مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی دیش واسیوں کو سمجھانے کی یہ کوشش کریں گے کہ کرونا کو لے کر زیادہ آتنکت ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس وائرس سے بچاؤ کے اپائے پر دیش واسیوں نے باتشیت کر سکتے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں میں لگاتار ہو رہے لوگ ڈاؤن کی گھوشنا سے سماج میں کئی طرح کی باتیں شروع ہو چکی ہیں مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری دیش واسیوں کو ان سارے کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے پردھان منتری نے گرووار کو راش کے نام سندیش میں رویوار کو جنتا کرفیو کی بات کہی تھی جس کے بعد کئی راجوں میں پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا حالانکہ اب بھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اور گھروں میں نہ رہ کر باہر نکل رہے ہیں اور خود کی اور دوسروں کی جان جوکھم میں ڈالنے پر اتاروں دکھائی دیتے ہیں جس پر کئی سوال ہیں کورونا سے تو ڈر رہے پھر بھی گھر سے آخر آپ کیوں نکل رہے ہیں کورونا پر کرفیو لوگ ڈاؤن کو کیوں نہیں مان رہے ہیں آپ کورونا کے خوف سے شہر چھوڑنا کیسی بڑی مصیبت کو آپ نیوتہ دے رہے ہیں کورونا کے ساماجک دوری بنائے رکھنا اسٹے ایٹھ ہوم کیوں ضروری ہے سی اے پر پی ایم کی اپیل کو مانا آپ کیوں نہیں مانتا دیش آج پی ایم کے سمدھن سے پہلے اسی پر بات کریں گے جی ہاں پی ایم کی اس مہم میں انڈیا نیوز بھی آپ کے ساتھ برچڑ کر پی ایم کی بات کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جی ہاں ساماجک دوری بنائے رکھیں اور آپ گھر پر ہی رہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ میں اپنا دیش کا سوال شروع کروں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیش کو اس سمیں ایک جھوٹ رہنے کی ضرورت ہے اگر کورونا وائرس کو ہرانا ہے تو اس کو ہرانے کے لیے سارا دیش اس سمیں کورنٹائن میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ایک بچاؤ کا کارگر اور روک تھام کے لیے دنیا بھر میں اپنایا جا رہا لوگ ڈاؤن کی فلوسفی ہے ہم بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اس پر عمل کریں کیونکہ اگر کورونا وائرس کو ہرانا ہے اس کی بیڑیوں کو توڑنا ہے تو اس میں یہ ست سے کارگر اپائے ہے کورونا کورونا کی سنگھا کو ہم وچھیت کرتے ہیں کو سے کوئی بھی رو سے روڈ پر اور نا سے نا جائے یہی کورونا کیونکہ جیون مرن کا پرشنہ ہے ایک بچے گا تو سب بچیں گے اور سب بچیں گے تو وہ ایک بھی بچے گا یہی مول منتر ہے اور اسی بات کو لے کر ہم لے کر آئے ہیں دیش کا سوال میرے ساتھ میرے دو سہیوگی بھی ہیں روہت پونٹھا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ راکش پانڈے بھی جڑے ہیں اور خاص مہمان جہاں بی جے پی کی بات کہنے رکھنے کے لیے سدیش ورما بی جے پی کے پروکتہ راج نیتک وشلشک کے روپ میں بات کرنے کے لیے پریم کمار صاحب اور آخر کورونا اور ہنٹا وائرس آخر کیا ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے دیش کو لاکھوں کروڑوں درشک اس سمیج جو انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بتانے اور سمجھانے کے لیے پدمرشری ڈاکٹر کھے کے اگروال بھی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے آج جو سکت خبر لے کر آئی ہے وہ یہ کہ پچھلے چالیس گھنٹوں سے ڈلی میں کورونا پوزیٹیو کا کوئی بھی مریض نہیں آیا بڑی خبر دوسری بڑی خبر یہ کہ دشاہین باغ جہاں میں ذکر کر رہا ہوں شاہین باغ کا جہاں وہ بھی کھالی کرا لیا گیا ہے روحر کیا کہتے ہیں آپ بلکل دیکھئے مریض جی یہ بہت اچھی بات ہے بہت سکھت بات بھی ہے کہ پچھلے چالیس گھنٹے میں دلی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا تو یہ ایک طریقے سے جیت کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جیت کی شروعات کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈاؤن دلی کو پوری طرح سے کیا گیا اس کے بعد دلی کو کرفیو لگا دیا گیا ایک 30 تاریخ تک اور اس کا پالن بھی کر رہے ہیں لوگ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کیسز ہیں دلی میں چالیس گھنٹے میں اور آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کیونکہ آج ہم دونوں ساتھ میں آفیس آئے تھے اور اس جوران ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جب ہم سڑک پر ڈرائیب کر رہے تھے تو اس جوران بلکل بھی بھیڑ نہیں تھی وہاں پر سڑک پر اور جو لوگ ہیں وہ پولیس کو سہیوگ بھی کر رہے تھے تو یہی ضرورت بھی ہے اور یہی انڈیا نیوز لگاتا لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہے کہ آپ سہیوگ کریں کیونکہ دیکھئے اگر آپ ٹھیک رہیں گے تو باقی سب ٹھیک رہیں گے مجھے لگتا ہے منیجید لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے صرف ڈلی نہیں پورے دیش کے اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہم سے شروع کریں آپ اپنے اوپر ایک چیز لاغو کریں کہ ہاں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے میرے پریبار کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے آپ نہیں نکلیں گے تو ہو سکتا ہے چار لوگوں سے آپ نہ ملیں تو یہ ایک طرح سے چین ہے آپ اس چین کو بنا بھی سکتے ہیں اس چین کو توڑ بھی سکتے ہیں کیا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن سرکار ہماری پریاس کر رہی ہے یہ بہت کلیر لی دکھ رہا ہے ہم کو اور یہی ہماری برینڈنگ کا لوگو یعنی انڈیا نیوز بھی آپ کو یہی سندیج دینا چاہتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کی ساماج ایک دوری اور گھر میں بیٹھیں یعنی سٹے اٹھوم اب میرے دوسرے سہیوگی راکش پانڈے جیہاں راکش پانڈے بتائیں گے کہ آخر کورونا کو لے کر دیش میں کیا حال ہے راکش بلکل منیج جی ان آکڑوں کو دیکھنا ضروری ہے لیکن سب سے پہلے وہ بات جس بات کا ذکر آپ نے سب سے پہلے کیا کہ جو اچھی خبر دلی سے آئی کہ پیچھلے چالیس گھنٹوں میں کوئی مریج نہیں آیا لیکن اس کے باوجود لگاتا ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں سب سے پہلے آپ ان آخروں پر آپ نظر ڈالیے دیش بھر سے جو آخرے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اٹیلیجن سکین پر دلی سے ایک موت ہوئی ہے راجستان میں ایک بھی موت ابھی تک نہیں ہوئی ہے سنکرمیت لوگوں کی سنکیہ 26 ہے یوپی میں سنکرمیت جو مریج ہیں ان کی سنکیہ 30 ہے موت ابھی تک یہاں سے کوئی نہیں آئی ہے مہاراشتہ میں تین موتیں ہو چکی ہیں اور مہاراشتہ سب سے آگے ہے سنکرمیتوں کی سنکیہ 101 یعنی 100 کو پار کر گئی ہے کرناٹک میں یہ آکڑا سنکرمیتوں کا پندرہ اور ایک موت یہاں پر ہو چکی ہے پہلی موت کرناٹک میں ہوئی تھی کلبورگی میں جب اٹسر سال کے ایک شخص کی جان گئی تھی گجرات میں سنکرمیتوں کی سنکیہ 29 تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں سنکرمیتوں کی سنکیہ 21 تک ایک موت ہو گئی ہے یہاں پر ساتھویں موت ہوئی تھی آپ کو بتا دیں دیش میں جو اب تک دس موتیں ہوئی ہیں ان میں سے تیہ لنگانا کے اگر آکڑے پر نظر ڈالتے ہیں تو سنکرمیتوں کی سنکیہ 22 تک مہنچ گئی ہے کیرن میں سنکرمیتوں کی سنکیہ 52 تک مہنچ گئی ہے ایک موت یہاں پر کورونا کے سنکرمیت کی وجہ سے ہو چکی ہے آندر پردیش کے آکڑے سنکرمیتوں کی سنکیہ 4 ہے انفیکٹیڈ جو پرسنس ہیں اور موت یہاں پر نہیں ہوئی ہے جو ایک اچھی بات ہے اور لگاتار یہاں پر پیشنٹ سریکبر بھی کر رہے ہیں چنڈی گھڑ کی تصویر اور اب 36 گھڑ کی تصویر آپ بھی ٹیلیجن سکین پر ہے آپ نظر ڈالیے سنکرمیتوں کی سنکیہ ایک ہے گجرات کی تصویر سنکرمیتوں کی سنکیہ ساتھ ہے یہ آکڑے ہیں دیش مر میں دیش کے الگ الگ راجوں میں تو لگاتار ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اور جس طریقے کا ذکر منیج جی نے کیا ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارا چینل کا لوگو ہے اسکین کے اس حصے میں اور اس کے نیچے ہم نے لگاتار رکھ دیا ہے جو سلوگن ہے سلوگن دو ہے اور یہی مول منتر ہے کورونا سے بچاؤ کا گھر پر رہے ساماجک دوری بنا کر رکھیں چلیے منیج جی بہت بہت دھنیواد راکیش یہ تمام جانکاری کے لیے کہ آخر کورونا وارث کو لے کر دیش میں کیا حالات ہیں یہ ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل بھی ہے ہمارے ساتھ سدیش ورما بی جے پی کے پروکتہ سدیشی آپ کو آج ایک سکھد اور راحت کی خبر آپ کو ہی کیوں سارے دیش کے لیے کہ دیش کی رازدھانی میں پچھلے چالیس گھنٹے سے کوئی بھی مریض نہیں ایک اور دوسری خبر یہ کہ پچھلے سو دنوں سے زیادہ جو آندولن جس طرح سے شاہین باغ میں پردرشن چل رہا تھا جو دشاہین ہو رہا تھا اسی لیے میں نے کہا دشاہین باغ کھالی کھرا لیا گیا ہے سدیش جی بہت بہت اچھا ہوا کیونکہ غلط سندیز بھی جا رہا تھا کہ آپ شاہین باغ کو تو کچھ بول نہیں رہے ہیں اور عام ویکٹی اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پولیس پگڑ لیتی ہے تو دو دورے معاف دنڈ کیوں انہیں بہت بار وارن بھی کیا گیا تھا کہ آپ بہت بڑا کیریئر ہو سکتے ہیں ماں ماری پھیل سکتی ہے دلی پرویس نے بہت اچھا ایکشن لیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اس چیز کو سمجھیں گے یہ ان کی بھلائی کیلئے ہی کیا گیا ہے دوسری بات بہت خوشی کی بات ہے کہ ابھی تک سنکھیات نہیں بڑھی ہے دلی میں لیکن ہم جیت پائیں گے کرونا سے یا کرونا بہت کا تہنڈو کھیلے گا یا اگلے سبتہ تک پتہ لگے گا کیونکہ جو سائیکل ہے وہ سائیکل پہنچنے کے بعد جو احتیاط احتیاط بولا جا رہا ہے اس احتیاط کو بڑھتے ہیں تو نشیتی سلائی کو ہم جیت پائیں گے اور اسی بات کو سمجھنے کیا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گھر میں رکھیں کچھ بھی نہیں ہونے والا اگر ہم نہیں جاتے ہیں گھر سے کام کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ایسا نہ سوچیں سدیر جی لوگ اتنے اتاولے ہو جا رہے ہیں کہ نہیں سانس دینے جانا ہے سدیر جی بولنے کے لیے یہ باتیں سننے کے لیے بہت اچھی لگ رہی ہیں لیکن جہاں تک لڑائی کی بات کی ہے سیاست کہاں تھمتی ہے راہل گاندھی نے تو کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے ڈبلو ایچو کی جو ایڈوائزری تھی جو دشا نردیش تھی وہ مانے ہی نہیں اب راہل گاندھی جی کے بارے میں آپ کو پتا ہے یہ منیج جی کیا بولا جائے وہ ڈبلو ایچو کی ایڈوائزری آنے کے پہلے پہلے سے بھارت سجک تھا ایڈوائزری تو بات میں آئی اس کے پہلے سے ہی ہم نے احتیاطک قدم لینے لگے تھے گورنمنٹ ریکارڈ میں ہے اس چیز کو پورا ورڈ سرانہ کر رہا ہے بھارت کا لیکن ہمارے وپکش کے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں باقی لوگ تو سمجھ رہے ہیں راہل گاندھی جی کو پتا نہیں کیا یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ وقت راجتی کا نہیں ہے سودے جی آپ بنے رہیے کیونکہ اس سمیں جو درشک انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں ان کو تمام وہ جانکاری کہ آخر یہ نئے وائرس جس کا نام ہنٹا ہے وہ کیا ہے اور کورونا کو لے کر اس سمیں دیش میں کیا حالات ہیں ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر اگروال لیکن اس کے پہلے ڈاکٹر صاحب میں جاؤں گا پریم کمار جی کے پاس جی آپ راجتی تک وشلشک ہیں پریم جی ایک چیج بتائیے میں یہ نہیں کہتا آپ کانگریس کے پروکتہ ہیں لیکن آپ کی وچار دھارہ اس کے اردگرد دکھائی دیتی اور کئی بار میں نے آپ کو جو سنا ہے سمجھا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ کانگریس کے سمر تک ہیں ایک بات سمجھائیے مانویے سمویدناوں سے بھری اس گھڑی میں کیا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی پننگ کرتے رہنا چاہیے دیکھیں منیش کی بات سیاست کی نہیں ہوتی ہے بات یہ ہے کہ بیپکش جب کبھی بھی کچھ بولتا ہے تو اس کو اس طرح سے اس آواز کو دبا دی جاتی ہے اس کا مکھول اڑا دیا جاتا ہے اور ستہ پکش بیپکش سے کچھ مشورہ کرنے تک کو تیار نہیں ہوتا دیکھیں کورونا اتنا بڑا سنکٹ ہے ستہ پکش کو چاہیے تھا کہ پورے دیش کے ساتھ مل کر کے وہ ویڈیو کانفرینسنگ تو سارک کے ساتھ کرتا ہے اور ہمارے باد میں اپنے مکھی منتریوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ستہ پکش کرتا ہے بیپکش کے ساتھ بھی ہمیں اپیکشات ہی کی ہے سمجھ رہتے وہ سربدلیے بیٹھا کرتے مشورہ کرتے سب سے سہیوگ لیتے لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہم بہت پہلے سے سترک تھے میں کہتا ہوں ہاں صحیح ہے کہ آپ نے ستائیس جنوری سے ہوایی اڈوں پر نگرانی شروع کر دی لیکن اس کے بعد بھی لگاتار میں آپ کو بتاتا ہوں ہر ایک راجی کا جو پہلا کیس ہے اس کا میں نے ادھیان کیا ہے سارے راجیوں کا اور اس میں سے جو باتیں نکل کر آ رہی ہیں یہ صرف تاجہ معاملہ جو ہے آپ جس پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں میں اس سمیں اس کو بہت گہری بحث میں نہیں لے جانا چاہتا لیکن آپ جس پارٹی کا سمرتن کرتے ہیں اس کے نیتا وائناڑ میں کیول سکینر ماس سینٹائزر بات دیتے ہیں اور اپنے دائیتوں سے اُرین ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کسی راشری پارٹی کے نیتا کو اس طرح کے بیان دینے چاہیے وہ بھی جب دیش سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہو دیکھئے سنکٹ کے دور میں آگاہ کرتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے پھروری میں بھی راہل گاندی نے بتایا تھا دیش کو کی سخت قدم لینے کی ضرورت ہے پردان منطری جی کا دیان کیچا تھا اگر وہ بھی دیش کے خلاف ہے تو پتہ نہیں پھر دیش کے حط میں کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا اور بات پکش اور بپکش ہی نہیں ہے کہ میں کانگریس کا سمرتک ہوں کیا کیا ہوں میں کسی کا سمرتک یا کسی کا اونرلی ممبر تک نہیں ہوں لیکن جو بات ہے وہ بات ہے کہ ہم آئینہ دکھانے کا کام جو ہے سرکار کو کرتے رہنا چاہیے دو گوائز ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے دیش پرین جی میں نے آپ کو جتنا سنا ہے اس کے مطابق میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ آپ سرکار کی باتوں کی تعریف کرتے دکھائی دیوں تو اس لیے میں نے اگر آپ کو کانگریس کا سمرتک کہا ہے تو میں اپنے شبد واپس لے سکتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو تو لیکن جو بات ہے وہ بات ہے کہ ہم آئینہ دکھانے کا کام جو ہے سرکار کو کرتے رہنا چاہیے دو گوائز ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے دیش پرین جی میں نے آپ کو جتنا سنا ہے اس کے مطابق میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ آپ سرکار کی باتوں کی تعریف کرتے دکھائی دیوں تو اس لیے میں نے اگر آپ کو کانگریس کا سمرتک کہا ہے تو میں اپنے شبد واپس لے سکتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو تو اس بیچ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈاکٹر اگروال کے پاس ڈاکٹر اگروال ڈاکٹر صاحب یہ ہمتہ وائرس ایک نیا وائرس جو ہے چین میں اس طرح سے وائرس نے اٹیک کیا ہے خبریں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہمتہ وائرس کیا ہے اور دوسرا کورونا وائرس آج کی تاریخ میں اس سمیہ تک بھارت میں کس سٹیج پر ہے ڈاکٹر اگروال جہاں تک سوال ہے جہاں تک سوال ہے اس دیش کے اندر میں ہمیں اس وقت میں جہاں ہم لوگ ڈاون سٹیج کے اندر میں ہیں تو وی ہیب ٹو انٹینسی فائے وی ہیب ٹو انٹینسی فائے آور کیسے بائے ٹیسٹنگ سیہ فر اگزامپل دلی میں کوئی کیس نہیں آیا تو اس وقت میں ہمارے کو انٹینسی فائے کرنا پڑے گا ٹیسٹنگ کے اندر میں جتنے ٹیسٹ کریں گے اتنا ہماری سیچویشن کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کیسز دوبارہ آئیں یا آگے جا کے آئیں تو اس وقت میں ہمیں کسی بھی حالت کے اندر میں کیسز کو ایک سیکنڈ ایک ایمیل ہے میرا ایک سیکنڈ آپ اپنی جانکاری نکال لیں اس لیے ہمارے کو کسی بھی حالت کے اندر میں نہیں نہیں آپ بولیئے ڈوگ صاحب نہیں نہیں میرا کو ٹھیک ہے I'm all right تو اس وقت میں ہمارے کو کسی بھی حالت ہلو ہمارے کو اس وقت میں کسی بھی حالت میں جیسے دلی جیسے شہر کے اندر میں ہمارے کو ٹیسٹنگ کو انٹینسی فائے کرنا ہوگا جس کو مائلڈ بھی سیمٹمز ہیں تو ہم اس کو چیک کر لیں ہم نہیں چاہتے پانچ دن کے بعد میں کیسز ہو رہا ہیں تو جیسے ہی ہم لوگ اور دوسرا جہاں تک آپ نے بات کر رہی ہے ہنٹا وائرس کی تو یہ ہنٹا وائرس جو ہے یہ جو پلمنوی سنڈروم ہے یہ بھی ہمریجک فیور ویدرینل سنڈروم ہے اس کے بارے میں انڈیا کے اندر میں ابھی جاگہ جانتا رہی نہیں ہے جی ڈوگ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا روہد یہ جو تصویریں ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے روہد تھالی تھالی اور وہ بعد میں ریلی میں تبدیل ہو گئی آپ کو نہیں لگتا یہ سماج کے دشمن ہے بلکل دیکھئے ملیجی ہے اور ہم ہم یہ ایک طرح سے لگاتار ابیان بھی چلا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم بینکاب بھی کر رہے ہیں بلکہ ہم نے اپنے شو میں ایسے لوگوں کو ایک سنگیہ دی تھی کہ یہ سماج کے دشمن ہیں یہ دیش کے دشمن ہیں کیونکہ آپ سمجھئے کہ اس وائرس کے بارے میں پہلے سے ہی اتنی جانکاری پبلک کے بیچ پھیلا دی گئی ہے لگاتار نیوز چینلز جو ہیں جو سوشل میڈیا مادم ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو لگاتار یہ بتانے کی یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی کہ آپ کو بھیڑ میں نہیں جانا ہے جہاں بھیڑ ہے اس سے آپ کو دور رکھنا ہے اسی لیے الگ الگ جو سٹیٹس ہیں اس میں لوگ ڈاؤن کیا گیا اس سے پہلے دھارہ 144 راگو کی گئی یہ لگاتار ساپ اور پشت شبدوں میں کہا گیا کہ آپ کو چار جنوں سے زیادہ ایک جگہ نہیں رہنا ہے اب آپ دیکھیں آج یوپی سرکار کی ایڈوائزیری آئی یوپی پولیس کی ایڈوائزیری آئی کہ آپ ایک کار میں ٹریبل کریں گے تو دو لوگ ہونے چاہیے اگر آپ ٹو ویلن سے ٹریبل کر رہے ہیں تو سنگل آدمی ہونا چاہیے تو اتنی ایڈوائزریز جو لوگ کو جاری کی جا رہی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کو الگ الگ رہنا ہے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور اس بات کو خود پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی کہا جب انہوں نے پشلی بار راشتہ کے نام سندیش دیا تھا لاسٹ تھسڈے کو جزن انہوں نے اپیل کی تھی بائیس ساری کو جرطہ کرفیو کی انہوں نے ساپ سیدھے سپشت شبدوں میں کہا تھا سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے ساماجک جاگرتہ بھی ضروری ہے اور گھر پر رہی یہ چیز ضروری ہے اب آپ دیش کے پردھان منتری اس بات کی اپیل کر رہے ہیں دیش کے بڑے بڑے دگجچ کلاکار اس بات کی اپیل کر رہے ہیں ابیتاب بچن کو آپ نے دیکھا آج اکشہ کمار کا ایک ویڈیو آیا اور اس ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ وہ ناراض اور غصے میں نظر آ رہے تھے ایک بڑا کلاکار اپنے گھر پر بیٹھ کر خود کو الگ کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنی ساری شوٹنگ اس نے چھوڑ رکھی ہے وہ لگاتار دیش سے اپیل کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں اس بات کا مطلب کہ آپ کو الگ رہنا ہے آپ کو لوگوں کے بیچ نہیں جانا ہے آپ جتنا لوگوں کے بیچ جائیں گے اتنا خطرہ لوگوں کے بیچ بڑھے گا اتنا خطرہ اس وائرس کے سپریڈ ہونے کا بچے گا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں منیش ایک سیکنڈ اور لوں گا میں آپ کا آج دن کو ہمارے سموات داتا راجیف شرمہ جو کیس سنکرمنٹ کے بیچ لگاتار بہت جامازی بھری ریپورٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے دکھایا انہوں نے کئی جگہ سے الگ الگ ریپورٹس ان کو بھیجی اور ایک ریپورٹ دیکھی مجھے بڑا دکھ ہوا اس میں یہ تھا کہ ایک شخص اپنے پورے پریوار کے ساتھ سڑک پر کھڑا ہوا ہے جب اس سے پوچھا گیا ریزن کہ بھائی آپ یہاں پر کیوں کھڑیں کہہ رہا مجھے گھر جانا ہے مجھے گاؤں جانا ہے جبکہ سیدھے طور پر اس کو یہ پتا ہے کہ بس نہیں چل رہی ہے ہوایجاز نہیں چل رہا ہے ٹرین نہیں چل رہا ہے اپنی پتنی خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہ سڑک پر کھڑا ہے اور آس پاس بھیڑ جمع ہے مطلب لوگوں کو اتنا بھی جاگ رکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے پریوار کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں بھگوان نہ کرے کسی ایسے شخص سے ٹکڑا جائیں جو سڑک پر ہو جو کورونا سے سنکرمت ہو تو پھر کیا ہوگا مطلب یہ یہ اتنا بتانے کے باوجود اتنے میسیجز دینے کے باوجود بھی لوگ نہیں جاگ رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے بھگوان ہی مالک ہے روحیت ایک اور بات ہماری صحیحگی رچنا بنسل نے بھی جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ آخر سماج کے دشمن کون ہیں ان کا بھی جائزہ لیا آئیے بتاتے ہیں رچنا نے اپنی آنکھوں سے کیا قید کیا ساتھ یہ جانکاری ساجہ کر رہے ہیں کہ کورونا وارد سے اگر لڑنا ہے تو خود کو بچانا ہے احتیاط برتنے ہیں لیکن ساتھی ساتھ چین سسٹم کیسے آگے بڑھتا ہے اور کیسے کورونا کا یہ چکر تونا بیض ضروری ہے ہم گرافکس کے ذریعے اپنے درشکوں کو سمجھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی آپ سمجھئے کہ 19 پروری کو ایک محلہ جو کی سعودی عرب گئی تھی اور سعودی عرب گئی تھی اپنے بیچے کے ساتھ وہ لوٹی وہاں سے لوٹی یہ محلہ دس مارچ کو جب لوٹی تو بھائی ریسیب کرنے کے لئے پہنچا بھائی ریسیب کرنے کے لئے پہنچا دیکھیں یہ کورونا پوزیٹیو محلہ کی درشاد گارڈن میں رہتی ہے بیٹا ساتھ میں تھا بیٹا تو حالا کی بچ گیا لیکن اس محلہ سے کورونا سنکرمیت ہو گیا اس کا بھائی جو کی ائرپورٹ پر ریسیب کرنے کے لئے گیا تھا لیکن یہ چکر یہی پر ٹوٹا نہیں جب یہ محلہ گھر پر پہنچی تو خود میں فلو کے لکشن کچھ دیکھے گئے پرکھے گئے جس کے بعد ہسپیٹل پہنچ گئے پندرہ مارچ کو یہ محلہ ہسپیٹل جاتی ہے ہسپیٹل جانے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ تبراہ کچھ ٹھیک نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ریپورٹ دی جاتی ہے اور سترہ تاریخ کو جو ریپورٹ سامنے آتی ہے نا وہ چوکہ دیتی ہے سب کو کورونا پوزیٹیو یہ محلہ پائی گئی لیکن جو چکر آگے بڑھ رہا تھا جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو فلو کے لکشن لگ رہے ہیں تو گھر میں کیب ہو جائیے اپنے ہی پریوار سے دور ہو جائیے اس محلہ نے یہ نہیں کیا اپنے بھائی کو سنکرمت کیا کہ شاید یہ چکر یہی پر رو گیا ہوگا نہیں یہ چکر آگے بڑھتا چلا گیا محلہ کی دو بیٹیاں ہیں دونوں کورونا سنکرمت ہو گئی دونوں کا ہی ٹیسٹ پوزیٹیو نکلا ہے اور یہ چکر آگے بڑھتا ہوا جانتے کہاں پہنچا ڈاکٹر جو کی علاج کر رہا تھا وہ ڈاکٹر بھی کورونا پوزیٹیو فلحال ہے ایک محلہ سے جو اب تک جانکاری پکتا ہے پانچ لوگوں تک لائف ہوتا رہتا ہے اسی لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہے کوفی ہوئے تو گھر میں رہیے نا اب یہ جو چکر آپ سمجھ رہے ہیں نا جیسے جیسے آگے آگے کورونا پوزیٹیو سنکھیا بڑھتی رہی یہ یہی پر رکے گی نہیں وہ اس لئے جو ڈاکٹر علاج کر رہا تھا پیشنٹ سبح سے لے کر رات تک قریب سو پیشنٹس آتے ہیں سو پیشنٹس کے سمپرک میں یہ ڈاکٹر رہا آپ سمجھئے کہ کہاں کہاں یہ سنکھرمنٹ پھیل گیا ہوگا یہ محلہ جب تک جانتی نہیں تھی کہ کورونا پوزیٹیو ہے یہ بیچ اپنے پڑوس میں ملی ہوگی گھر پر مہمار آئے ہوں گے باہر شاپنگ کے لئے بھی گئی ہوگی بیٹا حالکہ لکشن ملنے کے بعد خود کو پورنٹائن کر رہا ہے گھر میں ہے بیٹے میں ابھی اس کے لکشن نہیں ہے لیکن جو ڈاکٹر علاج کر رہا تھا اس کی پتنی اس کی بیٹی میں فلو کے لکشن ملے ہیں جی ٹی بھی اسپتار میں علاج کر رہا ہے اور اب جو ریپورٹ ہے وہ ٹیسٹ کے لئے گئی ہے ٹیسٹ کا انتظار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھی کورونا پوزیٹیو آئیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے اپنے موہ پر ہاتھ نہیں لے جانا ہے اور اگر فلو کے لکشن ہے تو سب سے پہلے اسپتار میں جائیے بڑھتی ہو جائیے اس مہیلا کی وجہ سے پانچ لوگوں میں کورونا سنکرمن پوزیٹیو ہو گیا ہے اور آگے یہ چین بڑھتی رہے گی یہ چکر اور بھی زیادہ بڑھتا رہے گا جی تو یہ رچنا کی ریپورٹ تھی پانچ سیکنڈ میں روحید میں یہی بس بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے بات پہلے بولی تھی وہ رچنا نے ساری بات بلکو کلیئر کر دی کہ دیکھئے ایک چھوٹی سی غلطی اور پانچ لوگ سنکرمن پوزیٹ ہو گئے جی روحید روحید اب وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈاکٹر اومیش ورما آروج یا ہسپٹلز کے مینیجنگ ڈیریکٹر اب وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا ایک خاموشی کے بعد پھر آپ کا ایک بار سواگت ہے اور ہمارے ساتھ بریک کے بعد کے اس حصے میں ایک خاص مہمان ہے جی ڈاکٹر ڈاکٹر پریم کبار جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ آروج یا ہسپٹال جی جس میں آروج یا کو لے کر ہی اس بار سب سے بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر اب بھارت جس کال سے گزر رہا ہے اس کو کیا ہم روک تھام کے جو تمام ہو پائے جس کو لے کر جنتا کیا جاگرک ہو چکی ہے جنتا کو اور ادھک جاگرک کرنے کی جروت ہے ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ویابی اپیڈیمک ہے اگر ہم لوگ اس کے اوپر ابھی کریکٹیو ایکشنز نہیں لیں گے تو ہم سب کو اس کا خامیازہ بھار ہوگتنا پڑے گا ہماری سرکار اپنی طرف سے جو بھی پریتن کر رہی ہے وہ ان سے بیسٹ پاسٹیبل ایفرٹس کر رہی ہے ہم لوگوں کو ایس پبلک اپنا پورا سپورٹ آفر کرنا ہے جی ڈوک سب پبلک کو پورا سپورٹ دینا ہے یہی پردھان منطری کا بھی آوان تھا یہی سنکلپ اور سیم سوائم انساشن سب سے زیادہ ضروری اور اب سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہاں دیش کے پردھان منطری نریندر مودی پھر ایک بار راشت کو سمبودت کریں گے یہاں جو جنگ آپ اور ہم لڑ رہے ہیں دیش لڑ رہا ہے یہ پرثم اور دوتی یہ وشوید سے بھی زیادہ بھیشن دکھائی دے رہا ہے ڈاکٹر ککے اگروال اس جنگ میں جس طرح سے تیاریوں کو لے کر بات ہو رہی ہے ماسک کو لے کر بات ہو رہی ہے الگ الگ باتیں آ رہی ہیں اور راجنیتی بھی تیز ہو رہی ہے کہ ماسک نہیں ہے بازار میں سینٹائزر نہیں ہے اور اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ سینٹائزر بنائے جائیں تو وہ سامان کہاں سے آئے جبکہ پورا لوگ ڈاؤن اور کرفیو جیسا ماحول ہے ڈاکٹر اگروال ڈاکٹر اگروال ڈاکٹر اگروال سے ہمارا سمپرک تیزی کارانوں سے نہیں ہو پا رہا ہے پھر ہم ان کے پاس جائیں گے سودیش جی بی جے پی پروکتہ سودیش ورمہ ہمارے ساتھ ہیں سودیش جی جہاں تک سمنوے کی بات دیکھی جائے کیندر اور انہ راجیوں کے بیچ میں یہ سمنوے دکھائی نہیں دے رہا جہاں تک بات کی جائے کہ آج دیر رات سے گھرے لو اڑانے بند ہونی تھی لیکن الگ الگ راجیوں میں پولیس جو ہوای اڈے پہ کام کرنے والے سٹاف ہیں پائلٹ ہو کیبن کرو ہو سپورٹ سٹاف ہو ان کو بھگا دے رہی تھی ان کے ساتھ بسلوکی ہو رہی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دشاہ نردیش صحیح معنی میں راجیوں کو پہلے بتا دیے جانے چاہیے تھے جبکہ اتنی بڑی بندی جہاں گھرے لو اڑان یعنی آسمان پر بریک لگا رہے تھے لیکن سمنوے کوارڈینیشن دکھائی نہیں دیا دیکھیں سنو سنو میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ جس کے دائرے چھتر میں نہیں ہوتا ہے وہ اگر آرڈر کر دیتا ہے تو پرابلم ہوتا ہے اس قرآن سے ہوا تھا آپ نے مارس کی کبھی کی بات کی مارس کے بارے میں بہت جانا جروری ہے کہ مارس اس کو جروری تھا جو اسے سفر کر رہا ہے عام وقتی کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح آپ بات کریں تو پورے بھارت کو ماسک بڑنا پڑے گا ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے سنیٹائزر کی بات کی میں نے ڈاکٹرز ڈاکٹر کو کہتے ہو سنا ہے کہ آپ اگر سابون سے آپ دوتے ہیں بیس سیکنڈز تک وہ جیادہ ایفیکٹیو ہے سنیٹائزر سے تو بہت سے ایلٹرنیٹیوز ہیں جس کے بارے میں سنیٹائزر کی ضرورت سنیٹائزر آپ بنے رہے ہیں اس وقت آ رہی ایک بڑی خبر یہاں گریہ منترالے نے ڈلی پولیس کمیشنر کو دیئے ہیں آدیش ڈاکٹروں کی سرکشہ سنشت کرے ڈلی پولیس یہاں گریہ منترالے کا ست سے بڑا آدیش اس وقت کی ست سے بڑی خبر ایمز کے ڈاکٹروں نے گریہ منتری عمید شاہ کو لکھی تھی چٹھی مکان مالکوں پر لگایا ہے آروپ گھر کھالی کرانے کی دھمکیوں کے لگائے ہیں آروپ اس وقت کی ست سے بڑی خبر بھیدھاؤ کرنے والوں پر کاروائی کی مانگ ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے گریہ منتری گریہ منترالے کو لکھی تھی چٹھی پریبان سویدھا بھی دینے کی کی گئی تھی مانگ ڈاکٹر اگروال اس سمیہ کی ست سے بڑی خبر گریہ منترالے نے آدھیج جاری کیا ہے کہ ڈاکٹروں کو نرسنگ سٹاف کو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کو کسی بھی پرکار کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ڈاکٹر اگروال فرسٹ کمیٹ دھمکی 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 دھپیر میں جب ہمارے پاک خبر آئی تو ریزیڈنٹ ڈاکٹرز روڈ ٹو امیت شاہ جی آئی روڈ ٹو پرائم منسٹر موڈی اور ہم ایک سپیکٹیٹ آٹھ وجہ پرائم منسٹر اپنے ایڈریس میں اس کو بھی شامل کریں گے ان دہ مین ٹائم امیت شاہ جی اس نے ایکشن اس نے ایک کاغنیجنس یہ غلط ہے کیونکہ بھارت میں امدعباد سے داکھپور میں اور ہمارے کو آنکھرا سے ایسی خبر آ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں کو جو ہسپیٹرز میں کام کر رہے ہیں کہ آپ انفیکشن لے کے ہمارے ہاں آ رہا ہو آپ اپنے فلائٹ کو خالی کرو آپ اپنے کلینک کو بند کرو یہ صرف پینک ریاکشن ہے پبلک کا نیجک ریاکشن ہے کیونکہ ان کو پراپر کاؤنسلنگ نہیں ملی ہے ایکسپیکٹ کہ پرائم منسٹر آٹھ بجے اپنے ایڈریس میں اس چیز کو بولیں گے تاکہ لوگوں کے مند میں جو بھے بیٹا ہوا ہے اس چیز کا وہ نکل جائے آل پبلک جو نیجک ریاکشنز کر رہی ہے اس کو ایک کانسولیشن کی پرائم منسٹر کی طرف سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے دوکٹر میں آپ پہ اپیل کرنا چاہوں گا اپیل دراصل وہی ہے جو ہم بھی لگاتا پورے دیش کی جنتہ سے کر رہے ہیں کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا آج اور کل بھی تصویروں میں کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی لوگ بڑی سنکھے میں گھر سے باہر نکلیں آس پاس دیکھیں بھیڑ کی شکل میں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو جو کورونا ہے اس کی بھائیوائے تاکہ ساپ اور سیدھے شبدوں میں اندازہ ہو جائے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو کیا حال ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں اگروال یہ سوال میرے سیوگی روحید پنیٹھا کا آپ کے لیے تھا ڈاکٹر اگروال مجھے لگتا ہے روحید ڈاکٹر اگروال تک ہماری آواز میں سوال کر رہی ہے ڈاکٹر اومیش ورما ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر اومیش ڈاکٹر اومیش سب سے پہلے آر ریاکشن آپ کا گرہ منترالے کی اس قدم کو لے کر کہ جو چٹھی لکھی گئی تھی اس پر گرہ منترالے نے آدھے جاری کر دیئے ہیں کہ ڈاکٹروں کو مرسنگ سٹاف کو سپورٹ سٹاف کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو کیونکہ یہ کرونا وارئیرز ہیں میں اپنے دیش کے گرہ منتری ورپردان منتری اور ہیلتھ منسٹر کی تعریف کرنا چاہوں گا میری سمجھ سے ان پریشتیتیوں میں وہ اپنی طرف سے بیسٹ پاسیبل ایفرٹ کر رہے ہیں لگاتار تیزوں پر نگاہ رکھ رہے ہیں اور اندلے دیشوں کے مقابلے تب ہی شاید ہم کہیں بہتر کام کرنے کی کوشش کر پا رہے ہیں WHO بھی کہہ رہا ہے کہ اس پراسدی سے نکلنے کے لیے انڈیا کا رول سب سے زیادہ اہم ہے اگر انڈیا اچھی طرح اس کے اوپر ایکشن لے پائے گا تو ہی وشو میں اس کا کچھ سمادھا نکلے گا WHO کے انداز سے 70% پرسنٹ آف ڈی ورلڈ پاپیلیشن is going to get affected by this وائرس ستر پرسنٹ وشویابی پاپیلیشن کو یہ وائرس ہونے والا ہے کھالی امریکہ میں اگلے ایک سال میں پندرہ لاکھ زیادہ مرکی ہونے کی سمبابلہ ہے اس وائرس کو جیسے ہم نے اس کیل کے اوپر کبھی بھی تراسیتی پہلے نہیں دیکھی کسی نہیں نہیں دیکھی کسی لیونگ پرسن نہیں دیکھی بھی ہم سب لوگوں کو سیم سے کام کرنا ہے ڈاکٹر امیش ڈاکٹر اگروال اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو الگ الگ دواؤں کے شود کرنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے پونے کے ایک ڈاکٹر نے اس طرح کی دواؤ کی کرونا کو روکنے اور اس کے پرتیرودک کو کرنے کے لیے ایک دواؤ کا انہوں نے سامنے سیمپل پیش کیا ہے آپ کو لگتا ہے اتنی جلدی یہ جو شود ہو رہے ہیں یہ کارگر ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میں سارا کنٹرول آئی سی ام آر کر رہی ہے اگر کسی بھی ڈاکٹر کو ایسا لگتا ہے اس کے پاس میں اس بیماری کا علاج ہے اور اس کے بیسیز پہ ہی یہ دوائی کو وہ آگے کسی کو دے سکتا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں سارے یہ نوٹیفائیبل ڈیسیز ہے بینہ آئی سی ام آر کے پروٹوکال کے آپ کوئی بھی دوائی نہیں دے سکتے ہیں اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علاج ہے تو ایمیجیٹلی آئی سی ام آر کو اس کو کنٹرٹ کرنا چاہیے اور اس کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو وہ انڈیان مڈیکل اسسییشن کو بھی لکھ سکتا ہے جی جی ڈاکٹر صاحب اس بیچ ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس کے پہلے انڈیا نیوز ایک خاص مہم چلا رہا ہے جس کا نام ہے گھر پر جو ہر وقت سب سے بڑا دیش بھٹ لہٰذا جائپور سے تین جڑوہ بہنوں نے کچھ ویڈیو ہمیں بھیجے ہیں جس میں وہ لوگوں سے گھروں میں رہ کر کورونا کو ہرانے کی اپیل کرتی دکھ رہی ہیں آپ بھی دیکھئے ہم ابھی کورونا ویرس سے بہت دیر ہوئے ہیں اس لیے تو گورنمنٹس نے لوگ ڈاون کیا ہے لوگ ڈاون میں ہمیں کچھ باتوں کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے پہلی جب جب آپ مارکٹ جائے جیسے کی دوائیاں دوائیاں دودھ لینے تو ڈیجیٹل پیمنٹ ہی کریں ڈیجیٹل پیمنٹ اس لیے جب آپ کیش دیکھیں تو پھر جو سامنے والا پرسن ہے اور آپ کے ہاتھ ترچ ہوں گے اور اس سے سامنے والا پرسن کے جمز آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے یہ بھی پہلی بات دوسری بات پھر آپ گھر جائیں گے تو آپ ڈور ویل بھی دواتے ہیں یا پھر آپ چاہی سے کھولتے ہیں چاہی کو تم ٹوٹ پک سے تھوڑی نہ کھول جیتے ہیں ہم کتنی ساری چیزوں کو سارے ٹیس کریں دروازے چاہیا اور ٹیپ اس طرح بیٹر ہے کہ ہم گھر پہ سرکھتے تھے کم سے کم بہار نکلے پی ہیل بھی سکسے سیارتھو واش یا آنڈز یہ تھی کچھ باتیں جو ہمیں سمجھ نے آئی ہیں آشا کرتے ہیں کی آپ کو بھی سمجھ میں آئی آمش کا فوٹ 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 کیا آپ کو بہار کا کھانا پسند ہے تو آپ کو اسے تھوڑے دنوں کے لئے اووائیڈ کرنا ہوگا آپ گھر پر رہ کے مممہ کا کھانا مممہ جو کھانا بناتی ہیں وہ کھائیے اور کبھی کبھی ممی کی کوکنگ سکلز بھی آجمائیے ضرور پڑے تو اپنے پاپا کی کوگنگ سکلز بھی آپ آجمائ سکتے ہیں مممہ کا بھاک کھانا بھاک میں سب سے بیسٹ ہے بار کی مٹھائی یاں چوزز اور کول رکس یہ سب بھی آپ کو وائیب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری ایمیونیٹی کو بھی بہت لو کرتے ہیں اور اس نے بہت سا جرمز اور وائیرس دیتے یہ تھی ہماری پہلی بات اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہماری دکھ سی بات جب بھی آپ بہار جائیں کچھ ضدی نہیں سمان لے اور آپ گھر واپس آئیں تو آپ کو سی تھا بات رومے جا کے اپنے سارے کپڑے اتار کر پھیک دینے چاہیے جیسے کی شرٹ جین سوپس اور اس کے بعد آپ کو 20 منٹ تک آپ کو ہنگ وش کرنا چاہیے سابون سے جو آپ پہن کے سی پر جو آپ سی پر پہن کے جاتے ہیں ان کو آپ کو علا گر ہماری کچھ باتیں جو ہمیں سمجھ میں آئیں آشر کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آئیں ملتے ہم آپ کو ہمارے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and bye bye تو یہ تھی ہماری جائپور سے ننہی بیٹیاں جو بتا رہی تھی کہ آخر کیا جان ہے تو جہان ہے اب وقت ہے ایک بریک سترہ منٹ بعد راش کو سمبودت کریں گے پردھان منتری نریندر مودی پہلے سمبودھن میں سنکلپ اور سنیم کا منت جنتنتر کے پردھان پردھان سوشل ڈسٹنسنگ کا میسج جو انڈیا نیوز دے رہا ہے ہم چاہیں گے پھر آپ ایک بار سنکشپ میں بتائیں۔ سوشل ڈسٹنسنگ کا میسج دے سکیں جو کی پردھان منطری کہہ چکے ہیں اور انڈیا نیوز بھی انڈیا کی جنگتا سے یہ اپیل لگاتار کر رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھیں۔ جی بہت خوب روحید شاید دیکھ رہے لاکھوں کروڑوں درشک بھی اس بات کو سمجھ پائیں کی سمیں سمیں کی ضرورت کیا ہے جو رون اور حوصلہ ہوگا تو یہ جنگ بھی آپ اور ہم فتح کر لیں گے زندگی صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں دیش کا سوال میں آپ لوگ جڑے بہت بہت دھنیوار جی ہاں روحید لیکن آج ایک مجھدار بات ہوگی آپ کے آنکھ کان کھول کے کارکرم میں پردھان منطری انڈیا نیوز پر لائک جڑیں گے بلکل اور میں اپیل کروں گا آپ پورے دیش سے کہ جو پردھان منطری کہہ رہے ہیں اس کو آنکھ کان کھول کے دیکھئے اور سنیے بہت بہت دھنیوار